السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اور رمضان سپیشل ریسپی میں آج میں آپ کو سکھاؤں گی حلوہ بنانے کا طریقہ آج ہم حلوہ بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت سے لوگوں کو میٹھا بہت پسند ہوتا ہے اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کچھ میٹھا بھی ٹرائے گیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ کیسے ہم اچھے سے اچھی ٹیز گھر میں ہی بنا سکتے ہیں اور بلکل یہ سوچی ہے ہرگز بھی گاجر نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید گجریلا ہے یا گاجر کا حلوہ ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ سوچی کا حلوہ ہے تو میں آپ کو جب بنانا بتاؤں گی تو یقیناً آپ کو یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور دیکھنے میں ہی جو چیز آپ کو اچھی لگے اسے کھانے میں بھی بہت مزا آتا ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے پانی ایک کپ لے لینا ہے یہاں پہ سوچی ہاف کپ لے لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ چینی لے لینی ہے اور اس کے علاوہ فوٹ کلر لے لینا ہے اور چینی آپ نے ہسپے ذائقہ لے لینی ہے کیونکہ کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں سوجی اور سوجی کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے فرائی کرنا ہے اس کو تھوڑا سا لیکن آپ نے اس کے اندر کوئی اوئل بغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا بلکہ آپ نے حالی جو ہانڈی ہے پتیلی ہے کوئی بھی سوس پین بغیرہ ہے اس کے اندر جسٹ سوجی کو ایسے ہی روست کرنا ہے اس طرح سے اور بلکل دھیمی آنچ آپ نے نیچے رکھنی ہے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی ورنہ یہ جل بھی سکتی ہے اور میں آپ کو بہت ہی آرام سے اچھے طریقے سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں آرام آرام سے چمچ کو چلا رہی ہوں اور آنچ آپ نے بہت دیمی سی رکھنی ہے اس طرح سے آپ نے ہلکے ہلکے سے ساتھ چمچ کا بھی استعمال کرنا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ تقریباً ہو چکی ہے تھوڑی سی اس کی رنگت ہم نے چینچ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ہلکی ہلکی سی آپ نے اس کو براؤن کر لینا ہے یہ آپ چیک کر سکتی ہیں اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کوئل یہ آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے ہاف کپ آدھا کپ اس کے اندر آپ یوز کیجئے چھوٹے والا اور یہاں پہ جو چینی ہے وہ آپ اگر جتنی آپ نے سوجی لی ہے اسی حساب سے آپ چینی بھی لیتی ہیں تو یہ اور بھی مزے کا بنتا ہے لیکن چینی جو ہے آپ حسب زائقہ یوز کیجئے اور آپ اوئل بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو آپ اچھے سے میں اس کی بنائی کروں گی آپ دیکھ رہی ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے اور اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ جو ہے یہ کلر کیسے اس میں آیا تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اسے کسی بھی کلر کے اندر بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آج جو میں نے اس حلوہ کے اندر لیا ہے وہ میں نے ریڈ کلر لیا ہے لیکن آپ چھوٹے بچوں کو کھلانے کے لیے اور سب کو مطلب لگے ایسا کہ آپ نے کوئی نیو ڈش بنائی ہے تو وہ آپ کوئی سا بھی کلر جو ہے وہ ڈال سکتی ہے لیکن یہاں پہ آج میں نے ریڈ کلر یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے ہماری جو ڈش ہے سوجی ہے وہ بھی تقریباً ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانی جو کہ دو کپ ہے اور آپ جو ہی اس کے اندر ڈالیں گی تو تھوڑی سی اس طرح سے دھوان سا اٹھے گا لیکن آپ نے بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے اور اب آپ اس کے اندر دوسرا کپ بھی ڈال دیجئے میئرمنٹ کے حساب سے میں نے ڈالا ہے اور اب یہ آپ چیک کر سکتی ہے اب اس کے اندر میں شگر ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں لیکن اگر آپ زیادہ کھاتی ہیں تو آپ زیادہ یوز کر لیجئے اور اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں فوڈ کلر جو کے ریڈ کلر میں نے لیا ہے لیکن اگر آپ گرین جیلو کوئی بھی کلر لیتی ہیں تو آپ لے سکتی ہیں اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو دوسرے کلر میں بھی سکھاؤں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ کیسے بنتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ اس کی جو شکل ہے وہ کتنی اچھی سی آ رہی ہے اور جب ہم اسے بنا کے رکھیں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیا بنایا ہے کیونکہ اگر بیسے اس کو دیکھا جائے تو یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے گاجر کا حلوہ ہے لیکن یہ گاجر کا حلوہ ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ سوجی کا حلوہ ہے اور میٹھے کے شکین اپراد یقیناً اس کو بہت پسند کریں گے اور اب یہاں پہ ہم اس کی کریں گے تھوڑی دے کے لیے اچھے سے اس کو مکس اور اس طرح سے اور آپ نے اسے اتنی دیر پانی کے اندر مطلب پکانا ہے کہ جب تک اس کا پانی خشک نہیں ہو جاتا اور سوجی جو ہے وہ اوئل کو چھوڑ نہیں دیتی اور آپ چیک کر سکتی ہیں کہ میں نے اوئل بھی زیادہ نہیں ڈالا حساب سے ہی ڈالا ہے یہ آپ چیک کر سکتی ہیں اور یہ دیکھئے یہ کتنا اچھا سا بنا ہے اور یہ آپ چیک کر سکتی ہیں میں نے آپ کے سامنے ہی بنایا ہے اور یہ بہت جلدی سے ریڈی ہو جانے والی ریسپی ہے اور جب آپ اسے افتاری میں بنائیں گی تو یقیناً بہت انجوئے کریں گی اور ایسی ریسپیز جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے انہیں بنا کر تھنڈا بھی کر لیں تو بھی آپ کو افتاری میں یہ بہت مزہ دیتی ہیں اور یہ دیکھئے ہماری مزیدار ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اور آپ اسے تھوڑی سی ڈیکوریشن بھی کر لیجئے تاکہ اور اچھی لگے اور یقیناً یہاں پہ آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی تو یہاں پہ آپ ایک لائک کر دیجئے کیونکہ ایک لائک تو بنتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے اور آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپیز کسی لگ رہی ہیں اور آپ اس کو شیئر بھی کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ